اسلام علیکم ساتھیوں کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کچھ جوس بنانے لگا ہوں وہ فالسوں کا کیونکہ گرمی شدید ہے ہاں تو فالسے آج کل دو سو روپے کلو مل رہے ہیں تو میں نے لے لیے کوئی دو کلو چار سو روپے کے تو باہر تو بڑا مہنگا شربت مل رہا ہے اس کا فالسے کا حقیقت تو یہ ہے کہ اصل میں نا مارکیٹ میں کچھ ابھی سستے ہویا نا پہلے تو بڑے مہنگے تھے تو ابھی سستے ہوئے تو میں لے آیا ہوں اتنے نہیں تو میں بھی لانے والا نہیں تھا تو سیدھی بات ہے اصل میں میں نے بزار میں پیا ہے تو وہ ستر روپے کا ایک گلاس دے رہے ہیں تو ابھی کے لیے بس اتنے ہی میں فالسے نکال رہا ہوں ان کا جوس بناوں گا باقی میں نے کچھ رکھ دیا تو اس کا جوس نکال دیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو دھونے لے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بہترین کا جوس کو دھائیں گے پہلے سانے کو ہاں جی تو ابھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پرون سرائی کی گلاز ہم سرائی کی میں پرون کہتے ہیں اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے سراختے ہیں جس سے جو ہے نا پانی باہر نکال آتا ہے فالسوں کو دھونے کے بعد اس میں جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں یہ چھوٹی ڈنڈیاں تو یہ بھی اس سے باہر کوشش کر لیں کہ نکال لیں میں نکال رہا ہوں اس کو تو یہ جو ہے نا ضرور ہے باہر نکال لیں کیونکہ اگر جوس میں پس بھی جاتی ہیں ویسے مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ جتنا صفائی ہو سکتی ہے تو اس کی صفائی کر لیں صفائی کرنے کے بعد بس سیدھا ہی جو ہے نا جوسر کا جو جگ ہے اس میں ڈال لیں تو یہ میرے اصل میں ایک دن ہاں میں پہلے ہی لائے ہوں اور یہ فریزر میں پڑے تھے فریز ہوئے پڑے تھے تو ابھی ان کی جو شکل ہے نا وہ تھوڑی عجیب سی ہو گئی ہے مطلب اس طرح فریش نظر نہیں آ رہے یہ تھوڑے پیس گئے ہیں جس طرح پیسے پیسے ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ ہو گئے ہیں تو جوسر میں ڈالنے کے بعد میں اس میں جو ہے نا چینی وغیرہ اٹھ کروں گا اور اس میں کالا نمک بھی ڈالتے ہیں لیکن وہ جو ہے میں بعد میں جب سارا مکمل بن جائے گا نا تو میں اس میں بعد میں اٹھ کروں گا تو فیلحال میں نے چینی ڈال لی ہوئی ہے ہاں اس کے بعد پھر ابھی پانی اٹھ کر لیں تقریبا یہ ایک مگ میں نے پانی اس میں ڈال لیا ہوا ہے تو پہلے ایک مگ کافی ہے اس کے لیے تو اس کو تھوڑا ایک چکر لگوا لیتے ہیں تھوڑا سا جوسر پر رکھ کے نا تو یہ تھوڑا مکس ہو جائے اس کے بعد تھوڑا سا پانی اٹھ کر لیں گے تو بس اس کو مکس کر لیتے ہیں ابھی تو جوسرم کو گرینڈ کرنے کے بعد جو ہے نا ایک وہ لے لیتے ہیں دیکچی وغیرہ تو اس میں ڈالنے کے لیے نا اس کو ایسے ڈریکٹ نہیں ڈالنا بلکہ اس کے مدد سے ڈالنا ہے اس طرح کے بسکٹ مارکیٹ سے لے لیں گھر پر بھی اویلیبل ہوتی ہے میرے پاس تو یہ گھر پر اویلیبل تھی تو اس کو جب آپ جاگ سے باہر نکالیں گے تو یہ بہت گاڑا ہو جاتا ہے اور اس میں بیج بھی رہ جاتا ہے نا تو یہ جو بسکٹ ہے اس کی مدد سے آپ اس کو ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں گے اسی طرح شیک کرتے رہیں اور بیچ میں ہو سکتے اسی طرح چمچ بھی لگاتے رہیں اور ہلکا ہلکا پانی بھی اتھنڈا پانی استعمال کر رہیں یا بھار میں برف ڈال دیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے وہ اتھنڈا پانی ساتھ رکھا ہوا ہے ایسا ہی اتھنڈا یا تو وہ استعمال کر رہوں اور ساتھ پانی ڈال رہوں تاکہ یہ نرام پتلا ہو کے باہر نکلتا رہے مٹیریل اس کا تو اسی طرح اس کو ذہنہ ہلا ہلا کے اور یہ دیکھیں اس میں ذہنہ یہ بیج نکل آئے گا الگ سے تو بیج کو تو آپ غیر بادے پھینکیں گے رکھنا نہیں ہے تو اگر رکھتے بھی ہیں تو اس کو مطلب وہاں بھی سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے خوش کر کے اس کو میں کسی زمینوں میں گاڑ دیں تو شاید آپ کے فالسوں کے بعد بھی بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے دوسرا پھر وہ ڈال دیا اور اسی طرح پریکٹس دوسری بار بھی کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں پھر ایک بار میں وہی پریکٹس پہ شروع ہوں تو اس طرح کافی مطلب میرا جوہنا جوس میں نے نکال لیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ میں سرف کرتا ہوں ہاں اس میں کالا نمک بھی ایڈ کروں گا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کالا نمک وہ اپنی چائز ہے آپ کی کہ آپ چینی کتنی ڈالتے ہیں یا نمک کتنا ڈالتے ہیں میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا اس میں چینی اتنی ڈالیں کی میں ریسپی نہیں بتا رہا ویسے میں جو خود کام کر رہا ہوں تو میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں اچھا اس کے بعد دیکھیں میرا تقریباً ایک کلو میں نے یہ فالسے استعمال کیوں گے ٹھیک ہے تو اس میں میں ابھی یہ دیکھیں کالا نمک کرنے لگا ہوں تو اس کو جو ہے الگ سا ایک ماریا کچھ چیز لے لیں تاکہ اسی کے اندر اس کو مکس کریں ٹھیک ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ اندر صحیح مکس نہیں ہوتا اگر پوری اس دیکھ چیز کے اندر ڈال دوں نا تو میں اس کو الگ سے مک کے اندر ڈال رہا ہوں تو دو سے تین چمچ میں میں نے جو ہے نا ڈال دیا اس میں اور اچھے در اس کو مکس کر رہا ہوں تو مکس یہیں پہ ہو جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ اندر جلا جاتا ہے تو وہ اوپر والے میں جو ہے مکس نہیں ہوتا اور نیچے بیٹھ جاتا ہے نا تو اس لیے دیکھیں میں ابھی چمچ کے ساتھ بھی اس کو ہلا رہا ہوں تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جوز جو ہے نا ایک کلو کے اندر میں نے اتنا بنا لیا ہوا ہے اور اور کتنے گلاس بنتے ہیں دیکھیں یہ چھے گلاس میں نے نکالے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوگا یہ ٹھیک ہے تو باہر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کافی مہنگا بیج رہے ہیں اور وہ اتنا صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتے تو کوشش کریں کہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں اور کیونکہ گھر کی چیزیں جو ہے نا صاف ستری اور صحت مند ہوتی ہیں باہر کے جو بندے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ بھی مید ہوتے ہیں نسوار والے ہاتھ ہوتے ہیں وہ ہی مار رہی ہوتے ہیں تو ریڈی والے وغیرہ ہو گئی تو ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جو اچھے دکانے ہیں تو وہاں پہ تو مطلب ان کا ریڈ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے ویسے تو یہ میں آپ کو مشروع یہ دوں گا کہ ہر چیز کو گھر پہ بنائیں سکھیں اور سب کو سکھائیں اس طرح میں آپ کو سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میرے چھے گلاس بن گئے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہیں اتنا خوبصورت دیکھیں ماشاءاللہ اور گھڑا بھی ہے کافی یہ نہیں ہے کہ میں نے زیادہ پانی استعمال نہیں کیا تو امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ میری یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں